مصیح خدا مجھے آپ کی اسلامتی ہو پروگرام آوازِ حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حرون یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوزرامہ ناظرین آج پھر نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسیح حملت پارٹی کے چیرمن جناب اسلام پرویس سخطرہ صاحب اور ان کے ساتھ ایک ماں اور ایک بھائی موجود ہے جو کہ جلو موڑ کے قریب ایک علاقہ ہے ڈیال ہاؤس اور اسی کے پاس ایک بستی ہے موچی پورا جو کہ بالکل تلس پورا کے ساتھ ہے اور وہاں پہ ایک ایسا دلخراش واقعہ پیش آیا جو کہ چار ماہ پہلے کا ہے لیکن چار ماہ ہونے کے باوجود اس واقعہ کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور یہ خاندان جو ہے وہ آیا اسلام صاحب کے پاس اور انہوں نے اپنی آواز کو ان کے ساتھ شیئر کی اور پھر انہوں نے یہاں پہ نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں آ کر اس بات کو اپنے لوگوں کے سامنے رکھنے کی جو جرد کی ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ لہور میں رہتے ہوئے پہلے ہم کئی دفعہ سنتے تھے کہ گاؤں میں اس طرح کے واقعہ ہوئے لیکن یہ لہور کا علاقہ ہے اور ایک ایسا اچھا علاقہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ رونما ہوا کہ ایک چودہ سالہ بچی کو دن دہارے جو ہے اس کو اگوا کر لیا گیا اور اگوا بھی ایسے نہیں کیا گیا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کو اس کے گھر سے بلا کر جو ہے اس کو اپنے ساتھ وہ لے گئے تو اس سارے واقعہ کو آپ کے سامنے لانے کے لیے آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے اسلام صاحب کو یہاں پہ دعوت دی اس لڑکی کی والدہ کو یہاں پہ بلایا لڑکی کا بھائی عارف جو کہ پنکچر کا کام کرتا ہے ٹائروں کو جو پنکچر لگاتے ہیں اس کا کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس بچی کو اگوا کیا گیا اس بچی کا جو والد ہے وہ دل کا مریض ہے وہ گھر سے باہر نہیں آ سکتا چل پھر نہیں سکتا اور وہ بھی اپنی بیٹی کی اس حالت کو اپنے دل میں لیے ہوئے اور زیادہ پریشان ہے اور زندگی کے دن گنرا ہے تو آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام صاحب سے جانتے ہیں کہ آخر یہ سارا واقعہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کون سی کہانی ہے انٹی جی آپ نیشنل نیوزراما کے سٹوڈیو میں ہیں اور آپ کی بیٹی کو چار ماہ پہلے دن دہارے اگوا کر لیا گیا اور سوچی سمجھی سازش کے تحت جیسے آپ نے بتایا تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ سارا واقعہ آج بیان کریں اپنی زبان سے کہ آخر چار ماہ پہلے کیا ہوا کہ آج تک آپ کی بیٹی جو ہے وہ گھر واپس نہیں آئی میرا نام تہرہ میری بچی دعا ہوئی ہے اسی بہت پر جنت سے ساڑھی گھالے نہیں سنی کسے نہیں میرا میں خود کام کارتی گھرہ میں پتہ نہیں کیسے میرے بچی پالیس میں بہت دوچ انٹی کسی بہت دائی بچی نو اب اگوار کیا گیا یہ ساری دسونا ساری گالبات کار آئی آنکے تکہ دی میرے نال پچی پہی دو میں شکل میں لیویکی میرے بچی نے آنکے دست سے میں چل ٹھیک چلی جا چیتی آج باپس باپس نہیں آئی یہ کئی تاڑی ہم سائی سی نہیں ہوں نہ دے کوڑی رہن دی سی پتہ نہیں جتے کتے کامکار دے رہے اچھا دے تاڑے کار دے لگے رہن دے سن کتے ہاں جی ہاں جی آس پاس ہی سن سیرسی دیکھ دی رہی میں ساری رات میں انتظار کر دی ہوں انان دی ہوں انان دی کوئی نہیں آئی صبح دین چاڑ گیا رون دیا تو ان دیا میں دار دینے بچے آنوں کا دسیا صبح میں کہ سرسروں بلا کے لگئی تے اللہ واپس میں آئی ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انٹی جی سے بات نہیں ہو رہی اصل میں جس عورت کا انہوں نے ذکر کیا جس خاتون کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس نے ان کی بچی کو بلایا اس کا نام ہے صدرہ جیسا انہوں نے ہمیں بتایا اور اس خاتون نے ان کی بیٹی کو گھر سے بلایا کیونکہ وہ ان کے گھر کے پاس ہی کہیں کام کرتی تھی اور ان کے گھر میں آنا جانا بھی تھا ان کے ساتھ کوئی اسلام دعا بھی تھی اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ان کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جا کر میڈیسن کے بہانے کہ آؤ میرے ساتھ ڈاکٹر پہ چلو اور میں نے میڈیسن لینی ہے اور وہ اسی بہانے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ان کے گھر سے لے کے چلی گئی اور آج تک وہ بچی واپس نہیں آئی میرے ساتھ موجود ہیں اس لڑکی کا بھائی جس کا نام عارف ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ٹائر کو پنکچل لگانے کا کام کرتا ہے آرہ بھائی نیشنل نیوزرامہ کی سکرین آپ کے سامنے ہے آپ کے دل میں جو بھی بات ہے آپ کھل کے ہمارے ناظرین کو بتائیں منو دو دو کاملے دن پتا لگا سی کہ میرانی لابری ٹھانے بھی گئے بہت پانچ دوڑکی تھی کہہ نے نہیں سنی صرف روڑ روڑ نکھی اسے بعد کوئی گالے نہیں سنی پھر آہا ہوں اسی اس پی کو گئے ہیں اوہتے جا کے پرچا درجہ کیتا ہے ٹھانے کی رہے ہیں سان اربانس پورا تھانا اور چار ماہ پہلے آپ نے جیسے ہی وہ بچی اغوا ہوئی آپ نے جا کے وہاں پہ رپڑ لکھوائی اپلیکیشن جو دائر کروائی تو اس پہ آج تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی کوئی کوشش بھی نہیں ہویا اور چار ماہ سے آپ بچی سے کوئی رابطہ کوئی آپ کا ہوا یا نہیں ہوا کوئی رابطہ نہیں ہو اچھا ناظرین یہاں پہ ان سے بودانی جا رہا لیکن کیونکہ یہاں پہ ان کے لئے بولنا بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی ساری داستان آپ کے سامنے رکھیں لیکن ماہ کی حمت نہیں پڑ رہی کہ وہ اپنے دکھ کس طرح سے بیان کر سکے اور نہ ہی بھائی جو ہے اس کی حالت نہیں ایسی میں بات کروں گا پاکستان مسیحہ ملت پارٹی کے چیرمین جناب اسلام پرویس سہوترا صاحب کے ساتھ اور ان سے جانوں گا کہ آخر جب یہ خاندان ان کے پاس آیا انہوں نے ساری داستان ان کو بیان کی تو انہوں نے ان کو کس طرح سے ان کی بیٹی کو بازیاب کروانے کے لئے یقین دہانے کرائی ہے سر آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بیان کریں سر کچھ مسیح اسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو میں شکر بزار ہوں نیشنل نیوز نامہ کا جو اقلیتوں بالخصوص مسیحوں پر جو پاکستان میں ظلم جبر ہو رہا ہے ان کی آواز بنتے ہیں آج یہ تاہرہ بی بی کی جو بیٹی ہے جس کی عمر جس دن اسے اگوا کیا گیا اس دن چودہ سال تھی اتفاق سے اسی دن اس کی برس دیر تھی ماں نے اس کی برس دیر کے لیے انتظامات کیے ہوئے تھے جو غریب خوشی کرتے ہیں کیک کاٹنے کے لیے لیکن ان کے بقول کے وہ ایک خاتون آئی ہے اسے لے کر گئی ہے ڈاکٹر سے دعا ہی لینی ہے اور انہوں نے اعتماد کرتے ہوئے اس کے ساتھ بھیج دیا اور وہ آج تک واپس نہیں آئی یہ پولیس میں گئے ہیں پولیس نے برامد نہیں کیا اب یہ ایس پی صاحب کے پاس بھی گئے ہیں میں خود دو دفعہ ایس پی صاحب کو ملنے کے لیے گیا ہوں باقیدہ انہیں بتایا ہے کہ ان کی بیٹی کو ابھی تک برامد نہیں کیا گیا میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے کہ ایس پی صاحب اور ساری پولیس کو یہ علم ہے کہ ایک نبالگ مسیحی بیٹی کو اگوا کر لیا گیا ہے اور کوئی اسے برامد کرنے کے لیے تیار نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ظلم ہے کہ آپ کمزوروں کی بیٹیوں کو نہتوں کی بیٹیوں کو اپنے بنیادی حقوق سے محروم پسماندہ طبقہ مسیحوں کی بیٹیوں کو اس طرح سے اگوا کر کے انہیں جا کر ان کا مذہب چینج کرواتے ہیں اور پھر جا کر ان کے ساتھ شادیاں رچاتے ہیں اور جب یہ پتا چلتا ہے کہ کس کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو اگر لڑکی کی عمر چودہ سال ہے تو لڑکے کی عمر جو ہے وہ چالیس سال نکلے گی اب ضرورت ہے کہ وزیراعلا پنجاب جناب موسیٰ نکوی صاحب اور آئی جی صاحب پنجاب اس واقعہ کا نوٹس لیں اور فوری طور پر اس بیٹی کو برامت کیا جائے میں آج نیشنل نیوز نامہ کی وساطت سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ بچی برامت نہ ہوئی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے پاکستان مسیحہ ملت پارٹی ہیومن لیبریشن کمیشن کے کارکون سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ہر طرح سے ان کی آواز بنیں گے اور ہر فورم پر ان کے لیے دروازہ کھٹ کھٹائیں گے بتائیں گے ہر ایک کو کہ یہ ظلم ہے اور اس ظلم کو بند ہونا چاہیے اب اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مونارٹی رائٹ کمیشن جو سپریم کورٹ نے بنایا ہے جناب شویب شدل صاحب کی سربراہی میں میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس واقعہ کا نوٹس لیں اور اس بچی کی برامدی کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں شکریہ اسلام صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ حکومت جو ہے وہ نوٹس نہیں لے رہی یہاں پہ بچی کا بیر فارم ہے ہمارے پاس جس پہ اگر ہم دیکھیں تو بچی کی عمر چودہ سال ہے اور اگر انہوں نے اپلیکیشن بھی دائر کی تو اس پی صاحب کے پاس بھی گئے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی آخر حکومت جو ہے یا ہمارے جو ریاستی ادارے جو ہیں جو کہ منورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں خاص کر کے حکومت کیوں مطلب اپنی آنکھوں کو بند کی ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنکھوں کو بند نہیں کیا ان کی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں ایکشلی بات یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر جب دیکھتے ہیں کہ لڑکا مسلمان لڑکی مسیح کو بھگا کر لے گیا ہے ڈرا کر دمکا کر ورگلا فسلا کر وہ کہتے ہیں جی یہ تو بڑا اچھا ہوا ایک سپاہی سے لے کر کپتان تک سب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں جبکہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جسٹس کرے وہ انصاف کرے اپنے شہریوں کے ساتھ ہم پاکستان کے شہری ہیں ہمیں ہم ہر بات پہ توقع کرتے ہیں کہ ریاست ہمارے ساتھ انصاف کرے گی لیکن ریاست مذہب کے نام پر یہاں پر اپنے اختیارات جو ہے انہیں جو اکثریت ہے اس کے لیے الگ سے اور جو اقلیت ہے اس کے لیے الگ سے ان کا برطاو ہے استعمال جو کر رہے ہیں اختیارات ان کا الگ الگ طریقہ کار ہے یعنی وہ اکثریت کے لیے اور خیالات رکھتے ہیں اور اقلیت کے لیے اور جہاں اگر کہیں مسلمان لڑکی کو کرشن لڑکا اگوا کر کے لے جائے تو لوگوں کے گھر جلانے اور انہیں جان سے مار دینے کی دھمکھی آ جاتی ہیں لیکن چار ماہ ہوئے اس غریب مسیحی کی بیٹی کو جو نبالگ ہے نہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے نہ ایک سو چور سٹ کا بیان دے سکتی ہے کوئی کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے کوئی ایسا اقدام وہ کرنے کی قانونی طور پر پوزیشن میں نہیں ہے اب پھر بھی انہوں نے پولیس نے آج تک کسی برامد نہیں کیا اب ضروری ہے کہ پولیس اپنا روئیہ چینج کرے اور اس خاتون کی نبالگ بیٹی کو برامد کر کے ان کے حوالے کیا جائیں بہت شکریہ سارا آپ کا ناظرین بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی آپ نے ساری باتجیت کو سنا ہے اور اسلام صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے ہماری جو مسیحی بیٹیاں ہیں ان پر ظلم و جبر ہو رہا ہے اور کس طرح سے انہیں کم عمری میں ہی اگوا کر کے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور غیر مذہب کی ہوتے ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہے ہمارے جو حفاظت کرنے والے جو ادارے ہیں جو اقلیتوں کی علم برداری کا جو ہے علاب تو جابتے ہیں لیکن ان کو انصاف دینے کے لیے ہمیں نہیں نظر آرہا کہ وہ کچھ کر بھی رہے ہیں اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو پھر یہ طہرہ بی بی کی بیٹی اگواہ نہ ہوتی اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہیں جو پاکستان میں رونما ہو رہے ہیں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے اور یہ تداد جو ہے یہ دن و دن بھڑتی جا رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے مسیحوں پر ظلم ہو رہا ہے اور وہی حالت ہمارے پاکستان میں بھی ہے اور ہم اس پاکستان کے باسی ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی ازادی میں اپنا پورا رول ادا کیا ہے لیکن ہمارے ساتھ بیگانوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے ناظرین آپ سبھی جو نیشنل نیوزرامہ کو دیکھنے والے ہیں آپ سے التماز کی جاتی ہے کہ جب آپ اس کہانی کو سنیں اس سارے واقعہ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے جب آپ یہ ساری داستان کو سنتے ہیں تو ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے جو کومنٹس ہیں وہ کومنٹس بوکس میں ڈالیں تاکہ حکومت کے آنکھیں کھولنے کے لیے آپ کے جو خیالات ہیں وہ بڑے ضروری ہیں اگر آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے اور اپنے خیالات کو اس سکرین پر شیئر نہیں کریں گے تو ہم اداروں سے اس طور سے جو ہے جو اپنے حق کو لینے کا جو ہمارا جو رائٹ ہے وہ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مائنورٹی کو حق ملے اور ہمارا کو جس طرح سے اغوا کیا گیا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد رزوان نامی ایک شخص ہے جس نے اس کام کو سر انجام دیا ہے اور اپنی بہن کے کہنے پہ یہ سرہ کام کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا بہنوئی ہے فیصل کیونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے ان پر کوئی زور جبر نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو عارف ہے جو تہرہ بی بی ہے ان کی کوئی بات سنے کے لئے تیار نہیں ناظرین آپ ضرور نیشنل نیوز راما کی سکرین پر اپنے خیالات کو چھوڑا کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان عداروں تک ایسی آواز کو پہنچا سکیں تاکہ ہمارے حق جو ہیں وہ ہمیں مل سکیں اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرو میں تارک پیروں کو دے اجازت خدا حافظ